ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے خلاف بڑا ایکشن لینا مہنگا پڑ گیا یو ٹرن کا الزام دینے والی حکومت نے اپنے ہی بیان پر یو ٹرن لے لیا کیا حکومت واقعی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے پیچھے ہٹنے لگی؟ حکومت کا بڑا موقف سامنے آ گیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی محض ایک تجویز ہے سیاسی اتحادیوں سے مشاورت اور قانونی پہلووں کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ ہوگا ابھی صرف سوچ بچار کی جا رہی ہے اس کو کوئی اعلان یا منطقی فیصلہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ سیاسی مشاورت سے مشروط ہے عوام کا احتجاج یا پھر اتحادیوں کا رد عمل حکومت اپنے ہی بیان کی توجیحات پیش کرنے لگی پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے میں اس حق دار بھی میدان میں آگئے کہنے لگے کہ مجھ سے بھی پچھلے برس پی ٹی آئی پر پابندی کے والے سے مشاورت ہوئی مگر پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر کابینہ کو نہیں بھیجا جائے گا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارد نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے کی بات پارلیمنٹ میں بھی لائی جا سکتی ہے واضح رہے کہ کچھ دن پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ملکی مقبول ترین سیاسی جماعت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا اندیا دیا تھا حکومتی رد عمل عدالت کے مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلے کے بعد آیا تھا دلچسپ بات تو یہ ہے کہ عدالت نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا تھا کچھ حلقوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے کو حکومتی بکلاہت قرار دیا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا